جیسے کسی فل کو خریدنے کے بعد ایک اچھا یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا فل ہے اس پر اب صرف میرا حق ہے حالانکہ یہ اکشا فل کو خریدنے سے پہلے نہیں تھی اس کے بعد اگر وہ فل گر جاتا ہے تو ہمارے من میں ایک پچتابہ رہتا ہے کہ میرے کارن یہ فل گر گیا کیونکہ میرے ہونے کی وجہ سے میں شبد وہاں آ جاتا ہے اب وہ فل خود سے گرنے سے کیونکہ اس فل کا مالک وہ خود ہے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اس لئے یہاں کہنے کا جو مطلب ہے کہ کسی بھی وسطو کے پرتی ہمارے من میں لگاب ہوگا یا پھر کرود پیدا ہوتا ہے ایسے میں ویقتی سے سمبندت نرحات میں دھرم سے سمبندت نرحات میں اس سے لاب ہوتا ہے انسان سے سمبندت جو جو شونتہ کی بھاونہ ہے اس سے دویش کم کرنے میں سہتہ ملتی ہے جیسا کی پہلے کہا گیا کہ کوئی بھی وسطو اپنی بدولت ہے یا اپنے آپ میں آزاد ہے ایسی تو کوئی وسطو ہے ہی نہیں جیسا کی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہر وسطو اپنے آپ سے ہے اپنی بدولت ہے ایسا واسطم میں نہیں ہے لیکن ہم اپنی اور سے کہ جو وسطو اپنی اور سے ہے اپنی سوطنترتہ سے ہے یہ ہماری ایک کٹھور سوچ ہے ایسی جو کپٹ والی سوچ ہے یہ گلت سوچ ہے اسے کم کرنے میں لاب صد ہوتا ہے اور بودستر یعنی کی ترپٹک ہے بودستر میں جو یعنی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ دھیان کرنے کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں دو وشیوں پر دھیان دینا ضروری ہے پہلا تو جس چیز کے مالک ہوتے ہیں یعنی کی دھن اور مالک ایک ذریعہ ہے تو دونوں ہی اپنے بل پر نہیں ہیں اپنے آپ سے نہیں ہیں دھن جو ہے اس کے مالک ہوتے ہیں دھن کو لوگ استعمال ملاتے ہیں دوسرا مالک جو ہے اس دھن کو خرچ کرتا ہے دونوں ہی واسطوکتہ میں سبحاب سے شونے ہیں دھرم یا وستو کی جب بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی اون سے نہیں ہے اپنی بدولت نہیں ہے تو دو باتوں کا دھیان دینا ضروری ہے ایک وشیہ ہو گیا اور ایک وشیہ کو ہمارا سوچنے والا ہم خود ہو گئے مانے ہمارا دل و دماغ ہو گیا جو ہماری سوچ میں ہے حالانکہ مادیہتمک واسطو کا ویجیان بات سے سمبند ہے لیکن ہماری سوچ کا صرف بہار سے سمبند ہے اندر یہاں یہ آ گیا کہ ویجیان جو ہے چت جو ہے سوہاب جو ہے سوچنے کے لیے وہ اپنے آپ سے نہیں ہے اس لیے ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ من بھی اپنے بل پر ہے ویجیان بھی اپنے بل پر ہے ایسی جو سوچ ہے ہمارے من پر اس سوچ کی پکڑ ہے ایسی چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے نراتما کا پالن کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو کی پیج نمبر 37 پر آئیے پیج نمبر 37 پر پرمارت چتے کا ستے ہونا یکت نہیں ہے جب مिتھا دویش آدی کا آکار گرہن کرنے والا چت آدی سے تو اسی لیے ایک پرمارت ستے کے بارے میں بتایا گیا یعنی کی جو بھیتر کا ستے ہے بھیتر کے ستے کی معنی یہاں ہمارے من میں چتے کو یعنی کی من کو لے کر کہ من مانے کسی وستو کو لینا ہے ایسے سوچنے والی جو سوچ ہے تو واسطم میں جو جیسا سوچتا ہے وہ ویسا نہیں ہے اپنی بدولت نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی وستو ہوتے ہیں چاہے وہ پیدا ہونے کی بات ہو یا پھر لانے کی بات ہو یا بگڑنے کی بات ہو یا ختم کرنے کی بات ہو جو پریورتن آتا ہے وہ پریورتن جو ہے حصوں پر آدھارت سے یا کرم کارنوں سے جو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا سوچنے کی بات ہے جہاں تک چتے کی بات ہوتی ہے تو چتے جو ہے وہ کھشن شن بدلتا ہے ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے لیکن واسطم میں جو کھشن شن میں بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا ہے یہ سوچنے کا بھی شہ ہے منلب چتے جو ہے وہ سبھاو سے شن ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں یعنی کی اس کے بعد پیج نمبر 38 پر بتایا گیا کہ چتے جیسے ہیں ویسے ہی سارے دھرم آدھی کے سوحاب کے سمان ہی ہے ایسا وچار کرنا چاہیے جو چتے ہیں وہ اپنی بدولت نہیں ہے وہ اپنے سوحاب سے شن ہے اس پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ دکھ ہو یا سکھ ہو تو دکھ ایک وشیہ ہو گیا تو دکھ اور جو وہ وشیہ اپنی بدولت یا اپنے بل پر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ سکھ یا دکھ بھوگنے والا جو مالک یا ویقتی جو ہے لیکن ہمارے مند میں ایسی ایک سوچ بیٹھ گئی ہے ایسی ایک کٹھوڑ سوچ بیٹھ گئی ہے یہ سارا کچھ اپنے بل پر ہے اپنی بدولت سے ہے ایسی جو سوچ ہے ایسی جو پکڑ ہے ہماری سوچ پر تو ایس سوچ کے سنسکار سے ایس سوچ سے چھٹکارہ پانے کے لیے شونتہ کی بھاونا ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ ایس سوچ کی اپنی ایک وجہ ہے اپنی ایک پہچان ہے اپنی ایک طاقت ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی بھلے ہی وہ ایک کلپنا ہو سوچ ہے سچائی سے کونسوں دور ہے لیکن اس کی بھی کئی وجہوں سے کئی لکشنوں سے ہے کلپنا پیدا ہوتی ہے کلپنا اپنے آپ پیدا نہیں ہوتی یہ بھی ایک پرماڑ کے ساتھ ہے اس نے کلپنا سے چھوٹنے کا طریقہ بتایا گیا ہے آچارے ناغارجن کے مول پرگیا کارے کی جو بات ہے اس میں اٹھاروے جگہ پر بتایا گیا کہ موکش کی بات ہو رہی ہے تو موکش جو ہے وہ موکتی ملنا ہے وہ کرم اور کلش سے چھوٹ جانا ہے کرم اور یعنی پاپ آدھی یا پھر کرم کرنے کی جو سوچ ہے راگ دوئی شموہ آدھی سے چھوٹکارہ ملنا موکش کی پرابتی ہے یہاں ارث اس کا یہ بیٹھتا ہے دوسری بات یہاں بدھ کے گیان سے سمبندت کارے جو ہیں وہ ہمیں تب ہی پرابت ہو سکتے ہیں جب کلپناوں کے سنسار اور سنسکار کرم کلش کے اور سنسکار سے چھوٹکارہ مل جائے تب جا کر بدھ کے گیان کے پرابتی سمبھب ہے اور دوسری بات ناغارجن نے یہ کہا کہ کیسے اپنا نہ چاہیے اس کے وشہ میں وستار سے جو بتایا گیا کہ کرم جو ہے وہ کلپناوں سے کلش کے ساتھ رکھے گئے ہیں اس کے بعد کلپناوں کے ساتھ رکھے گئے ہیں تو اس لئے سنسار میں جو کی کرم اور کلشوں کے پاپوں راگ دوئیش اور مہو کے بیج ڈالے جاتے ہیں اور پھر اجیانتہ ایک معنی میں پیدا ہونا یعنی کی جب تک ہم اجیانتہ کے کارن کرم کر رہی ہوتے ہیں اتنے سارے کلش اپنا رہی ہوتے ہیں اسی کارن ہم سنسار میں جنم پر جنم لیتے چلے جا رہی ہوئے اسی کارن جو کرم اور کلش ہو رہا ہے وہ کلپناوں سے ہو رہا ہوتا ہے جو کلپنا ہے وہ بھی ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کلپناوں کی بھی اپنی وجہ ہوتی ہے اپنے حساب سے کلپنا بھی پرمارک ہوتی ہے لیکن واسطب میں جو کی ایسا نہیں ہے تو اس لیے درشن اور سدھانت کی جو نراتما کی سوچ وچار ہے یہ سوچ وچار کرنا اور دھیان کرنا ادھیان کرنے کا ارث نکلتا ہے تو اس لیے میرے ایک دفعہ 84 سال کے ویجیانک سے ایک ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ بہت پرسید منوبیجانک ہیں تو چتے کے وشہ پر انہوں نے بتایا کہ نبی پرتیشت جیسے جہاں تک کرود پیدا ہوتے ہیں تو کرود پیدا ہونے کی نبی پرتیشت وجہ جو ہے وہ کلپنا ہے زیادہ سوچنے کے کارن اور صحیح نہ سوچنے کے کارن کلپناوں کے کارن جس کے کارن گصہ آ رہا ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا گصہ ہو وہ نبی پرتیشت کلپناوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو ان کا ادھیان اور ان کے شود کے پرانام جو ہیں ان کا درستی کون اور وچار دھارہ جو ہے وہ ناغارجن کے بتائے گئے صدھانتوں سے ملتا جنتا ہے اس لئے ناغارجن نے بھی یہاں کہا کہ کلپناوں کے کارن ہمارا من یہاں جہاں تک اس فیلاب کے بارے میں بات کریں تو اس میں کئی طرح کے جو من کی کلپناوں کی کارن سے کلپناوں سے جو سوچ اٹھ رہی ہوتی ہے تو وہ سوچ بھی کئی قسم کی ہوتی ہے جیسے کہ اس میں چھٹکارہ پانے کے وشے پر یا پھر جو وستو ہے یا پھر جو ہماری سوچ ہے اس پر دو طرح کی سوچ رکھتے ہیں شک اور سندھے میں یا پھر اندازے کے طور پر رکھے جاتے ہیں اس لئے جہاں تک شنیتہ کی بات ہوتی ہے تو جانے کہ کس لئے شنیتہ ہے اور پھر اس سے چھٹکارہ پانے کے لئے آپ ایک ارث ادھی تک سمجھ سکتے ہیں تو اس لئے یہاں واسطہ میں شنیتہ سے یا شنیتہ پر یہ دونوں ارث آپ کو سویم نکالنا ہے تو شنیتہ سے یا شنیتہ پر اپنی جانکاری کے آدھار پر ارث نکالیں تو جاننے کے لئے چتے کا سوبھاب کیا ہے چتے کے سوبھاب سے ایک طرف سے جانکار ہونا موکش کی پرابطی ہو سکتی ہے اس لئے کوئی بھی ورستو کوئی بھی وشہ کے وہ اپنے سوبھاب سے کیسا ہے اگر دیکھا جائے کات چھاٹ کر کے دیکھا جائے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ وستو اپنے سوبھاب سے ہے یا نہیں ہے تو سوبھاب سے کوئی وستو جو بھی وشہ ہے وہ سوبھاب سے ہے یا نہیں کات چھاٹ کرنے سے دھیان کرنے سے شروعات میں پرانام کے طور پر پرانام دویش لالچ لگاب گصہ اپنے آپ کم ہو جاتا ہے اور شانت ہونے لگتا ہے ہمارا چت ہمارا من طریقے کے طور پر بھی غلط جو سوچ ہوتی ہے غلط دست چار قسم کی ہوتے ہیں جیسے ناش ہونے والی چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھنا اور یہ سوچ نہ کی وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے نتیا کی بات جو ہوتی ہے یا پھر جو گندگی کو گندگی کے طور پر نہ دیکھنا ساف سترے میں دیکھنا تو چار قسم کی یہ باتیں بتائی گئیں یہاں پر اس وقت نراتمہ کی بات ہو رہی ہے اس لئے نراتمہ کے بارے میں خاص کر پرمار کے ست کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کی بھیتری ست بنیادی طور پر کیا ہے تو اس لئے ست کے پہچان کے لئے ست کی خوج کر رہی ہے مول ست کی خوج کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی وشہ کو لے کر ست کی خوج نہیں ہوتی اس میں بھی وشہ روپ ہونا چاہیے تو روپ کو لے کر خوج ہو سکتی ہے یعنی روپ کو لے کر ہمارے من میں کیسی کلپ بنائیں آتی ہیں اس کو لے کر ہم ادھیan یا شود کر سکتے ہیں کیونکہ روپ کے وارے میں ہم جس طرح سے سوچتے ہیں روپ کے وارے میں واسطب میں ویسا نہیں ہے تو اس لئے بھیتر اور بہار کی جو وستو ہے دھرم ہے تو بھیتر کے دھرم یعنی سکھ دکھ آدی اور بہار کے دھرم آدی جیسے روپ ہو گیا آواز ہو گئی اس طرح کے اور بھی ہیں یہ بھیتر اور بہار کی وستو ہیں اس کو وشیہ بنا کر ادھیان یا شود کرنا چاہیے تو اس دی جیسے پرگیا پارمیتا کی جو گرنت ہیں سوطر ہیں جیسے دھاتو ہو آیت آدی تو جس سے مول کیا ہونا چاہیے یعنی آدھار شلا کیا ہونی چاہیے روپ آدی یا پھر ہماری آنکھ جس کا بھی جیون سا سمبند ہے اور پھر جہاں مارگ کی بات ہوتی ہے یعنی پانچ قسم کی مارگ ہوتے ہیں یا پھر دس بل ہو گئے بل کے طور پر اور پھر ایک بینا ڈر کے جس میں کسی پرکار کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے ایک پرکار سے چار قسم کی بات ہیں کل ملا کر کے پاپ پون جو بھی ہے وستو جو ہیں جیان اگیان ہیں یہ سب ہی اپنے سو بھاو سے شنے ہیں کوئی بھی وستو ہے اپنی طرف سے اپنی اور سے یا اپنے بل پر نہیں ہے یہ سب کرم اور کارن سے ہے یا مادمک درستی سے صرف نام ماتر یا سنکیت ماتر ہیں کیول نام اور اشارے کے بل پر ہیں کرم اور کارن سے آگے جاتے ہوئے نام اور رشارے کے ماتر سے ہیں ناغار جن نے کہا کہ کوئی ویشے اپنے سوبھاب سے نہیں ہے اگر کوئی ویشے نہیں ہے تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے بل پر نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں کسی ویشے کو لے کر اپنا نظریہ آخوں کو لے کر یا روپ کو لے کر پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے سوچ ویچار کر کات چھاٹ کر اس ویشے کی واسط وکتہ پر آنا چاہیے جیسے کی پیج نمبر چالیس پر بھی بتایا گیا کہ پرگیا کے دوارہ سبھی دھرموں کا پرحاب سروج ہونے کارن دکھائی نہیں دیتے روپ لیتے ہیں اسی لئے ان سب کو سمجھ پرگیا کے ذریعے ہی سمبھ ہے کہ وہ واسط میں ناش ہونے والی ہے یا نہیں ہے وہ گراؤ کی چیز ہے یا نہیں ہے وہ ہونے والی چیز ہے یا نہیں ہے پیج نمبر اکتالیس میں جو پرگیا کے دوارہ وسط سبھاب پرتیویشن نہیں کرتا تو اس وشہ کو لے کر مہا مہیم جی کی ویاکھ ہے کہ جیسے یہ بتایا انہوں نے تببت میں چین کے ودوان ہوتے تھے انہیں ہشنگ کے نام سے سمبودت کرتے تھے ان کے اندر یہ سوچ تھی اور کلپنا تھی کہ کول دھیان کے مادھیم ہی کلپناوں سے ہم چھوٹ سکتے ہم صرف کلپناوں کی سوچ سے چھوٹ سکتے ہیں ہمارا مول لکش صرف بدھ کے گیان کی پرابطی ہے ہماری جو کلپنا ہیں اس کی سوچ سے چھوٹ نا ضروری ہے اس لئے دلائی لامہ ایسا کہتے ہیں کہ واسطیوکتہ کو سمجھنا ضروری ہے واسطیوکتہ کو سمجھنے کے لئے دو وشیوں پر ہمارا دھیانہ اکرشت ہونا چاہیے ایک تو سنسار پر ہونا چاہیے دوسرا نروہن پر ہونا چاہیے دونوں میں کیا انتر ہے دونوں کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو چت کی بات ہوتی ہے ان دونوں کا جاننا چت سے ہی سمبھ ہے انہوں نے طبط کے موسم کو دیکھتے ہوئے جیسے بادل چھاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد بادل چھڑ جاتے ہیں بادل الگ ہو جاتے ہیں تو شونتہ کی کسی بھی وشی کی اپنی شونتہ ہوتی ہے جیسے کی کلیش ہوتا ہے تو کلیش کی بھی اپنی شونتہ ہوتی ہے لیکن یہاں جو ہم بات کر رہی ہیں وہ من کی شونتہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں من کی شونتہ خاص کا تنتر گیان میں ہوتی ہے یا پھر مہام مدرہ میں جب شونتہ کی بات ہوتی ہے تو چت شونتہ معنی کی وہ سبحاب سے شونتہ ہے ایسا نہیں کہ وہ کسی سمیہ میں ہوا ہو بلکہ وہ جن سے یا شروع سے بھی شونتہ ہے یعنی کہ جو باہر کی وستویں ہیں انہیں ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کلپناوں سے چھٹکارہ پانا ضروری ہے تب جا کر ہمارا مول لکش فل کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا اور ہمارا مول لکش بدھ کی پر کئی جگہ پر جیسے چین کے ہاشاؤں یعنی جو ودوان ہیں جو پاسک ہیں ان کی درستی کون کے طور پر غلط فہمی کے چھوٹنے کے طور پر یہ بتائے گئے کہ موٹے موٹے کلپناؤں سے چھوٹنے پر جیان کی پراپتی نہیں ہو سکتی جب کی جیان کی پراپتی کے ایوال شبد پر نہ جاتے ہوئے مول ست پر جانے کی آوش شکتہ ہے اور کلپناؤں سے باری کی چھوٹنا اور سانسارک سوچ سے چھوٹنا ضروری ہے یعنی ہمیں سچائی کو جاننا ہوگا اور اسے جاننے کے لیے پرگیا ہی اے دھمم شرنم گچھامی دھمم شرنم گچھامی سانگم شرنم